گیم کے اندر ایمی کو ایک بہت بڑا پورٹل نظر آتا ہے تو وہ اس کے ذریعے ریال ورڈ میں انٹر کر دی ہے ویسے یہ کام کرنے والا زیان فینگ تھا دوسری طرف چنگ چنگ شو دونگ سے کہہ رہی تھی کہ زیان فینگ سچ میں ٹیلنٹیڈ ہے اس کے بنائے ہوئے وائرس کو کلین کرنا اتنا آسان نہیں ہے شو دونگ سے کہتا ہے کہ زیان فینگ نے اپنے ٹیلنٹ کو کافی غلط کاموں میں لگایا ہے میرا تو من کر رہا ہے کہ میں اس کی پولس میں ریپورٹ کر دوں پر کیا کرو وہ میرا دوست ہے میں اتنی چل باسی نہیں کر سکتا ایمی باہر آنے کے بعد سیتہ نانگون کے پانس آتی ہے تاو تاو اس کی دیکھ پھل کر رہی تھی کیونکہ گیم میں نیو کیریکٹرز کے آنے کے بعد نانگون کافی کمسور پڑ رہا تھا ایمی نانگون کی ایسی حالت کو دیکھ کر تاو تاو کو دور تھکا دے دیتی ہے اور پھر یہ والا سین یہی پر ہی کچھ ہوتا ہے جب چنگ چنگ گھر واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ نانگون یہاں پر نہیں ہے اور تاو تاو کافی ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ یہاں پر کیا ہوا تاو تاو اسے کہتی ہے کہ یہاں پر ایک لڑکی آئی تھی اس نے مجھے مارا اور وہ نانگون کو لے کر کہیں چلی گئی چنگ چنگ سمجھ جاتی ہے کہ یہ ضرور ایمی ہوگی تو دوسری طرف نانگون کو ایمی کسی پرانی بند پڑی فیکٹری کے پانس لے کر آتی ہے جب نانگون کو ہوش آتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ تم اٹھ گئے جب میں نے تمہیں دیکھا تب تم کافی ویک لگ رہے تھے پر اب تم کافی بہتر ہو گئے ہو کیونکہ میں نے گیم کے اندر جتنے بھی نئے کیریکٹرز تھے ان سبی کو ختم کر دیا ہے تم ان لوگوں کی وجہ سے ہی کمزور تھے نا تو نانگون کو اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا چنگ چنگ نے وہ سب کچھ کافی محنت سے کیا تھا یہ سن کر ایمی اسے کہتی ہے کہ تمہیں ہمیشہ چنگ چنگ کے ایفرٹس دکھائی دیتے ہیں میرے نہیں اگر میں یہاں پر نہیں ہوتی تو تم تو اسی کاؤش پر سوتے سوتے اپنا دم توڑ دیتے تمہیں تو میرا شکریہ کرنا چاہیے نانگونگ سوچتا ہے کہ میں اسے کتنا بھی سمجھانے کی ٹرائے کروں یہ سمجھنے والی نہیں ہے اس لیے وہ وہاں سے جھانے لگتا ہے تو ایمی پوچھتی ہے کہ اب تم کہاں جھا رہے ہو تو نانگونگ اسے کہتا ہے کہ تم نے جس طرح سے مجھے گیم کے اندر لاک کیا تھا کیا تم یہاں پر بھی ایسا ہی کرنا شادی ہو جب نانگونگ گھر پر واپس آتا ہے تو یہ سبھی لوگ اس کے لیے کافی پریشان ہو رہے تھے شاہدونگ اسے کہتا ہے کہ آج ایمی نے تاوتو پر حملہ کیا آگے سے ایسا نہ ہو پائے اس لیے ہمیں ایمی کا کچھ کرنا ہوگا ہم اسے فیس ٹو فیس تو نہیں لڑ سکتے اس لیے ہمیں اسے کوڈنگ میں ہی ہرانا ہوگا کیوں نہ ہم ایمی کو ڈیلیٹ کرتے لیکن نانگونگ اس کے لیے منع کرتا ہے کیونکہ وہ ایمی کو اپنا فرین مانتا تھا نانگونگ ان سبھی لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ایمی نے کافی ساری غلط چیزیں کی ہے پر پھر بھی میں اسے ایک دوسرا چانس دینا چاہتا ہوں اگر اس میں بھی ایمی نہیں بدلی تو تم لوگ اسے ڈیلیٹ کر دینا اگلے دن چنچن اور نانگونگ چھا کر ایمی سے ملتے ہیں نانگونگ اسے کہتا ہے کہ تم نے کافی لوگوں کو ہرٹ کیا ہے تمہیں یہ لگتا ہے نہ کہ زیان فنگ تمہارا ساتھ دے رہا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے زیان فنگ بس تمہارا فائدہ اٹھا رہا ہے وہ ہمارے گھر یعنی کی پرفیکٹ بائی فرین اور ہم دونوں کو ہی ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ایمی اس کی بات کو نہیں سنتی اس کی وجہ سے تم مرتے مرتے بچے ہو اگر میں نے ان نئے کیریکٹرز کو ڈیلیٹ نہیں کیا ہوتا تو تم آج بھی سفر کر رہے ہوتے اس ورلڈ میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ گیمنگ ورلڈ سے بلونگ کرتے ہیں تو تم میرے ساتھ چلو چنگ چنگ کہتی ہے کہ اس کو سمجھانا تو ویسٹ آف ٹائم ہے یہ سن کر ایمی کو اس پر کافی گصہ آتا ہے اور وہ اس کے موپر پانی فیک دے دی ہے نانگونگ چلا کر کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا چنگ چنگ کے ساتھ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب سے میری اور تمہاری دوستی ختم چنگ چنگ واپس جاتے ٹائم نانگونگ سے کہتی ہے کہ ہم دونوں نے ایمی سے کافی روڈ ہو کر بات کی کہیں وہ اس کے چلتے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے نانگونگ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ سہی کیا ہے میں ایمی کو کافی اچھی طریقے سے جھانتا ہوں وہ کافی زدی ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی اس لیے تم اسے ڈیلیٹ ہی کر دو جب چنگ چنگ اور شاودونگ دونوں مل کر ایمی کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو یہاں پر زیان فینگ کو یہ بات پتہ لگ جاتی ہے وہ ایمی کو بچانے کے لیے ان کے گیم کے اندر وائرس انسٹال کر دیتا ہے جب ان کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو شاودونگ کہتا ہے کہ زیان فینگ کی اتنی حمد کہ اس نے ہمارے گیم کے اندر وائرس انسٹال کیا اب تو یہ کچھ زیادہ ہی کر رہا ہے ہمیں اسے روکنا ہی ہوگا دوسری طرف ایمی کافی کمزور پڑ گئی تھی اوپر سے زیان فینگ اس کے کن بڑھنے کے لیے آشاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو نا چنگ چنگ تو تمہیں ڈیلیٹ کرنا چاہتی ہے تاکہ تمہارے شانے کے بعد وہ ہمیں شاہی نانگوں کے ساتھ رہ سکے لیکن صحیح موقع برمے نے تمہیں بچا لیا تمہیں چنگ چنگ کا چلی ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ وہ اسی طرح سے تمہارے نانگوں کے پیچھے پڑتی رہے گی ایمی کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ زیان فینگ کی باتوں میں پوری طریقے سے آ گئی ہے اگلے دن شاہ دن دیکھتا ہے کہ چنگ چنگ کافی دیر سے واپس لوٹ کر نہیں آئی اس لیے وہ اسے ڈھوننے چاہی رہا تھا کہ وہاں پر زیان فینگ آ کر اسے باتوں میں الچھانے لگتا ہے شاہ دنگ دورن سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ تو گڑ بڑ ہے اس لیے وہ اسے دور تھکا دے کر جھلی سے چنگ چنگ کو ڈھوننے چانے لگتا ہے یہاں پر چنگ چنگ واپس آ ہی رہی تھی کہ اس کے سامنے ایمی آش ہاتی ہے ایمی چنگ چنگ کو کافی زیادہ مارتی ہے جب تک شاہ دنگ وہاں پر پہنچتا ہے تو ایمی وہاں سے چاہ چکی تھی اور چنگ چنگ اس کا کافی خون بہ گیا تھا اور ابھی وہ بے ہوش تھی وہ جلدی سے اسے ہسپیٹل لے کر شاتا ہے اس نے ان دونوں کو بھی انفرم کر دیا تھا تھوڑی در کے بعد ڈاکٹر آ کر کہتے ہیں کہ پیشنٹ کو ایکسٹرنل انجری آئی ہے ابھی وہ کومہ میں ہے تو اس کے اٹھنے کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکیں گے یہ سن کر یہ تینوں ہی لوگ اس کے لیے کافی پریشان ہو جاتے ہیں تاو تاو شاہ دنگ سے کہتی ہے کہ جب سے چنگ چنگ کے انچر ہونے کا نانگونگ کو پتا لگا تب سے ہی اس نے ایک شب د بھی نہیں بولا شاہ دنگ اسے کہتا ہے کہ ہم تینوں میں سے اسے ہی چنگ چنگ کی کافی زیادہ فکر ہے اسی لیے یہ دونوں تو ہسپیٹل سے چلے شاتے ہیں پر نانگونگ چنگ چنگ کے ساتھ رکا تھا شاہ دنگو زیان فینگ کی اس حرکت پر اس پر کافی گصہ آ گیا تھا اس لیے وہ مسٹر زینگ کے پانچ شاہ کر اسے یہ بات بتا دیتا ہے کہ کمپنی کے سرور میں وائرس انسٹال کرنے والا زیان فینگ ہے تو مسٹر زینگ زیان فینگ کو اپنے آفیس میں بلا کر اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے ہی کمپنی کے سرور میں وائرس انسٹال کیا تھا اب زیان فینگ تو زیان فینگ ہے وہ یہ بات اتنی آسانی سے کیسے مانتا وہ شاہ دنگ سے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں اپنا دوست سمجھتا تھا لیکن تم مجھ پر اس طرح کی جھوٹے آروپ کیسے لگا سکتے ہو کہ تم نے مجھے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے ہی کمپنی کے سرور میں وائرس انسٹال کیا یہ سن کر تو مسٹر زینگ بھی زیان فینگ کی باتوں میں آشاتے ہیں وہ شاہ دنگ سے کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا زیان فینگ کے خلاف شاہ دنگ کے پاس کوئی بھی ایویڈنس نہیں تھا اس لیے وہ مایس ہو کر شاہی رہا تھا کہ وہاں پر بیچ میں مسٹر زینگ کی سیکریٹری ٹپکتی ہے اسے زیان فینگ کی حرکت کے بارے میں پتا تھا اس لیے وہ ویتھ پروف مسٹر زینگ کو یہ بات ثابت کر دیتی ہے مسٹر زینگ کو یہ سب کچھ دیکھ کر زیان فینگ پر کافی گصہ آتا ہے اس لیے وہ زیان فینگ کو کچھ دنوں کے لیے سسپین کر دیتے ہیں پھر کہانی ہمیں تھوڑے دنوں کے بعد کی دکھائیش آتی ہے چنگ چنگ کو ہوش آ گیا تھا نانگونگو سے کہتا ہے کہ تم نے تو مجھے ڈرہ ہی دیا تھا اگر تم نہیں اٹھتی تو میں تو سچ میں مر ہی جاتا پھر چنگ چنگ کو ہسپٹل سے ڈسچارچ مل جاتا ہے چنگ چنگ کو ہسپٹل میں رہنا بلکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا اس لیے گھر آنے کے بعد وہ تھوڑی خوش نظر آ رہی تھی پر نانگونگو سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے تمہیں کہا ہے کہ ابھی تم ٹھیک نہیں ہوئی ہو اس لیے تمہیں ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے کہو تمہارا یہ کیر ٹیکر تمہارے لیے ہر چیز لا کر دے گا یہ سن کر چنگ چنگ تھوڑا سمائل کرتی ہے اور پھر وہ اس کے کندے پر سر رکھ کر سوچاتی ہے کہ تب ہی نانگونگو کو ایمی کا میسج آتا ہے ایمی اسے ملنا چاہتی تھی سو گائز اسی کے ساتھ یہ والا پارٹ ہوتا ہے یہیں پر ہی ختم ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرو اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سبسکرائب ہی کرتے ہیں شاہو Thank you for watching